بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں اسامہ زائد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا افیشل فیس بک اور یوٹیوب چینل ناظرین تاریخ کے آئینے میں ایک اہم ترین ٹاپک جس پر میں آج بات کرنا چاہتا ہوں انٹرنیشنلی سطح پر صدام حسین ممر کذافی ایسی شخصیات ہیں جن کو انٹرنیشنل لوبی نے بقاعدہ ایک سوچی سنزیش سادش کے تحت ان کے حکومت کا تختہ الٹ دیا ممر کذافی کے حوالے سے کچھ ریسرچ ہے میرے پاس میں چاہتا ہوں کہ آپ سے بیان کروں ممر کذافی لیبیا کے ایک فوجی افیسر تھے جس طرح سے لیبیا کے اندر جو حالات اس وقت پاکستان کے اندر ہیں سیاست دان اپنی ذاتی مفادات کے لیے ملک کا جو استعمال کر رہے ہیں ملک کے ہر انسان کو نوچ رہے ہیں اسی طرح کی ہوا لیبیا کے اندر موجود تھی تو ممر کذافی نے فوجی بغاوت کرتے ہوئے لیبیا کے اندر ایک نیا نظام مطارف کروایا اور لیبیا کے اندر جب ممر کذافی نے اقتدار سنبھالا تو اس کے بعد ملک کے تود و ارڈز تک ترقی پہنچی اور ترقی نے لیبیا کی سڑکوں کا رخ کر لیا گلیوں کا رخ کر لیا اور آدمی خوشحال ہو چکا تھا لیبیا کے عام شہری کو گھر مفاد تعلیم اور کھانے کی سہلیات تک جو مہیا کی جاتی تھی اور لیبیا کے اندر جب تیل نکل آیا اس کے بعد سولہ لاکھ بیرل تیل جو لیبیا انٹرنیشنی سطح پر اس کے امپورٹ کرتا تھا اور لیبیا واحد ایسی اسلامی ریاست تھی جو کسی اداری ملک کے مقروض نہیں تھی انہوں نے نہ آئی میف سے کرزہ لے رکھا تھا نہ ساتھ ممالک سے کرزہ لے رکھا تھا یہ انٹرنیشنی سطح پر بھی چند ان ریاستوں میں شامل تھی جس نے کبھی کرزہ نہیں لیا تھا لیبیا اتنا ترقی پسند ملک ہو چکا تھا تمام اسلامی ممالک کیلئے ایک رول آف موڈل بن چکا تھا لیکن کیا ہوا کہ آج لیبیا کی سڑکوں کے اندر بنتے ہوا اور ابن آدم فروخت ہو رہے ہیں اور بھوک نے لیبیا کی گلیوں کا رکھ کر لیا ہے اصل میں انٹرنیشنل لوبی اپنے ایک مقصود ایجنڈے کے تحت جتنے بھی مسلم ممالک ہیں ان کے خلاف ایک پرپیگینڈا لانچ کرتی ہے جس طرح سے پاکستان کے اندر فیفت جنریشن وار جس پر میں اوریڈی تفصیلیں آپ کو بیان کر چکا ہوں اس طرح کی چیزیں لانچ کی جاتی ہیں آپ تو جانتے ہیں کہ پاکستان اس وقت تمتے مسلمان کے ماتھے کا جہمر ہے واحد ایٹمی ریاست ہے تمام جو مسلمان ممالک ہیں وہ پاکستان کے طرف دیکھتے ہیں اس سارے تناظر میں اسی طرح کی ہوا اور لیبیا کے جو ممر کذافی ہیں وہ بڑے جدت پسند تھے بڑے ہی وہ اسلامی نظام کو لانا چاہ رہے تھے اس کے علاوہ انہوں نے ایک نیا چیز مطارف پرائی ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم سے کوئی تیل خریدنا چاہتا ہے یہ ہماری ایمپورٹ ایکسپورٹ ہے وہ مخصوص ایک دینار میں کریں کہ سونے کا سکھا ہوگا اب سونے کا سکھا اگر آئے گا ڈالر کہاں پہ جائے گا امریکہ کے پاس تو سونا ہے نہیں تو وہ تو ایک آغذ پر پوری دنیا کو گھمائے ہوئے ہیں تو سونے کے اس سکھے نے ڈالر کی کمر میں اتنی ضرب لگانی تھی کہ ڈالر کسی کام کا نہیں رہ جانا تھا افریقی ممالک تو بالکل اس کے لیے ریڈی ہو چکے تھے کئی مسلم ممالک نے بقاعدہ اس پر میٹنگز کی تھی ممر کذافی بہت متعرق ہو چکے سے اس نظام کے لیے لیکن کیا ہوا کہ سونے کے دینار لانے سے پہلے ان کے خلاف لیبیا کے اندر ایک مضمومی ایک پروپیگنڈا چند لوگوں کا جنہوں نے بغاوت کے نام پر انقلاب کا نعرہ لگایا اور انہوں نے اسی طرح کچھ لوگوں کو جو اس سچویشن کو نہیں سمجھ پائے ان کو گمراہ کرنا شروع کر دیا ممر کذافی کی دور میں جب میں نے پڑا ہے 95% شرح خاندگی بھی ہو چکے تھے جو کہ اس سے پہلے صرف 6 فیصد تھی 6 فیصد سے لے کر انہوں نے 95% تک انہوں نے تعلیمی لیول تک پنچایا اور وہاں پر کوئی ایسا بچہ نہیں تھا جسے تعلیم نہ دی جاتی ہو بلکہ ہر بچے کی پدائش پر پندرہ ہزار ڈالر بقاعدہ وظیفہ دیا جاتا تھا جو کہ اس کے اخراجات اور تعلیم کے لیے وقف کر دیا جاتے تھے ممر کذافی کے اس دور میں کے اندر لیبیا وہ واحد ریاست تھی عربیوں میں جو جوری پروگرام کے لیے مقاعدہ طور پر میدان عمل میں آ چکی تھی اعلانیاں طور پر تو ممر کذافی کے اس تمام سٹریٹیجی سے مغرب خوف زیدہ ہوا نظام کے لیے خطرہ ثابت ہو سکتا جس طرح سے صدام حسین کو انہوں نے رسے سے ہٹا دیا تو وہ سلطن عثمانیہ کے بعد یہ واحد ریاست تھی جس نے امت مسلمہ کے لیے ایک نئی امید تھی کرنج جگائی تھی کیونکہ سلطن عثمانیہ بھی انہوں نے جنگ عظیم ان پر مسلط کر کے اس کے بعد مختلف انیس سوکاون کے جنگ ہمارے سامنے ہیں تو مسلط کر کے ٹکروں میں بکھیٹ دیا اس کو شرازی بکھر گئے سلطن عثمانیہ کے اس کے بعد امت مسلمہ ایک پوائنٹ پر یقجہ نہیں ہو سکی اس کے بعد محمر قضافی نے اس حوالے سے تگو دو کرنا شروع کی تو اس کے نتیجہ تنکیہ ہوا کہ محمر قضافی کو انٹرنیشنل لوبی نے بقیدہ ایک مقصود ایجنڈا لانچ کر کے لیبیا کے اندر اس کو تختہ اُلٹ دیا اور بقیدہ اس کو سزائے موت دیا اور منافقت یہ تھی انٹرنیشنل میڈیا کی انہوں نے ان کی وفاد پر جو ان کو شہید کر دیا گیا میں تو شہید کہوں گا تو اس پر جو چند جو بغاوت کرنے والے ملک دشمن اناثر کے اتھے چڑ گئے تھے لوگ ان کی ایجنڈ کو انہوں نے بقیدہ برپور کورج دی اور اس طرح سے دکھائے گا یہ پورا لیبیا محمر قضافی کی اس موت پر خوش ہے اس کے بعد ایک اشرہ بھی ابھی تک کمپلیٹ نہیں ہوا محمر قضافی کی موت کو تو آج لیبیا کی سڑکوں میں بھوک آف لاس کے دیرے ہیں وہاں پر بنت حوا ابن آدم خود کو بیچنے پر مجبور ہو چکے ہیں یہ صورتحال اس وقت لیبیا کی ہو چکی ہے تو جو لوگ جو قومیں اپنے مخلص لیڈران کی قضر نہیں کر کے ان کے ساتھ ہی صورتحال ہو تو اس کے بعد ذولفکار علی بھٹو کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ انہوں نے تمام امتہ مسلمہ کے لیڈران کو ایک پوائنٹ پر لانے کے لئے کوششیں جارنگ کی تو ان کے ساتھ کو جو ہوا وہ بھی ہمارے سامنے ہیں اس کے بعد ہم میں لنک کرنا چاہوں گا ساری صورتحال کو چیرمن پیچ آئی بلانک خان کے ساتھ چیرمن پیچ آئی میں بھی جب ان کی حکومت کا تختہ الٹا گیا تو انہوں نے ایک پیج لہر آیا عوام کے اندر انہوں نے کہا کہ میرے خلاف انٹرنیشنل لابی نے سازش کرتی ہوئے میری حکومت کا تختہ الٹ دی گیا میں اس پر زیادہ تفصیل سے نہیں جاؤں گا لیکن میں یہ چاہتا ہوں جو میرا مطالبہ ہے ڈی جی ایس پی آر ان کو میرا پیگر دیتا ہوں آپ تک میرا پیغام پہنچنے گا اس کے علاوہ دیگر جو مقتدر حلقے ہیں جو پاورفل شخصیات ہیں پاکستان کیونکہ چاہیے کہ جو انہوں نے خط لہر آیا پبلک کے اندر اور کہا کہ انٹرنیشنل ایجنڈر کے تحت ان کی حکومت کا تختہ الٹ دیا گیا تو اس کی شفاف تحقیقات ہونی چاہیے کیونکہ اگر تو واقعتا اس طرح کا غیر ملک کی مداخلت ہوئی ہے تو کون کیسے کٹ سکتا ہے پاکستان خود مختار ملک ہے پاکستان کے آزادی پر ایک سوالی نشان پیدا ہوتا ہے میں یہ سمجھتا ہوں اگر اس پر کوئی کھلم کھولا اس پر ایکشن نہیں دیا جاتا اگر دوسری طورت میں اگر چیئر مین پیچی آئی نے جوڑ بولا اور اپنی سیاست چمکانے کے لیے ایک بیانیاں گھڑا تو ان کو سخت سزا دینی چاہیے کیونکہ پاکستان کے سلامتی پر یہ ایک کڑا سوالی نشان ہے لیکن ابھی تک اس سائفر کے حوالے سے کوئی شہفاف تحقیقات نہیں ہو سکی ہیں چیدہ چیدہ اس پر گفتگو ہوتی ہے لیکن کھل کر ابھی تک گفتگو نہیں ہو سکی ہے لیکن جب تک سائفر کے حوالے سے صورتحال واضح نہیں کر دی جاتی تو جس طرح سے صدام حسین ممر قضافی کی شخصیات کو بعد میں نوٹ کے بعد میں سمجھ جائے امتہ مسلمہ کوئی سی طرح عمران خان کی نہ آ جائے لیکن عمران خان کیونکہ اس حوالے سے ایک اور بھی کافی نئی ہائی پریٹ ہو چکی ہے کل اسرائیلی وزارت خارجہ نے ایک بیان دیا اس میں انہوں نے پاکستان کے اندرونی معاملات کو ڈسکس کیا انہوں نے کہا کہ پاکستان کے اندر جو جبری گمشدگیاں ہیں جبری گرفتاریاں ہیں اس کی روک تھام ہونی چاہیے انسانیت کی تظلیل اس وقت پاکستان میں جانی ہے سب سے پہلے تو شرم آنی چاہیے اسرائیلی ریاست کو فلسطین آپ کے ماتھے پر داغ بن چکا ہے فلسطین کے اندر جو حالات ہیں انٹرنیشنل ہر آدمی جانتا ہے پوری دنیا جانتی ہے کہ آپ نے کس طرح سے ان سے پہلے ان کا ملک چھیننا پھر ان کے ریاست چھینی پھر ان کی عبادت کرنے کی جو تمام تیرے اختیارات تھے جن کے حقوق تھے وہ چھین لیے اس کے بعد ظلم کی انتہا کر دی اور آج آپ پاکستان کے دونی معاملات میں مداخلت کرتے ہیں انٹرنیشنل سطح پر ہمارے سیاس اخلافات بلا اطاق ہم رکھ دیتے ہیں نواز شریف ہوں عمران خان ہوں آصف علی زرداری ہوں فضل الرحمان ہوں سراج الحق ہوں سادسان رزیو انٹرنیشنل سطح پر ہم کی عزت کرتے ہیں کیونکہ پاکستان کے معاملات میں وہ ہمارے پاکستان کے مسائل ہیں پاکستانی لیٹران ہیں انٹرنیشنل سطح پر جب آپ سے بات کریں گے تو ہم ان پر بات نہیں کریں گے ہم بات کریں گے فلسطین پر روہنگیا پر برما پر ہم بات کریں گے افغانستان کی ازادی جو آپ نے چینی ہم بات کریں گے عراق پر ایران پر شام پر جس طرح سے آپ نے مسلمانوں کی اندر گھیرہ تنگ کر دیا ہم بات کریں گے روہنگیا پر جس طرح سے آپ نے روہنگیا کے اندر مسلمانوں کی اسمدری کی ان کی بیویاں تک گھروں سے اٹھا کر لے گئے اور یقینی طور پر یہ اتنا افتوسناک عالم اسلام کے اندر واقعہ تھا جس کی مثال نہیں ملتی برما کے اندر جس طرح سے لوگوں کو زندہ کاٹت گیا کہ ہم بات کریں گے برما پر ہم بات کریں گے اس کے علاوہ جو برمی نوجوان ہیں جن کے سروں سے آپ فٹبال کھلتے رہے اور انسانیت کس سے بڑی تدلیل کیا ہو سکتی ہے ہم بات کریں گے افغانستان پر جس طرح سے اپنے حسنے بستے ملت پر قبضہ کر کے اس پر جنگ مرسلت کر کے اس کو کھنڈرات کی شکل دے دی ہم بات کریں گے عراق پر کے صدام حسین کے بعد کون اس کا والی وارث بنا اس طرح کئی مسلم موالک ہیں چھوٹے چھوٹے جزیریں ہیں جہاں پر انہوں نے انسانیت سو زواقیات رقم کر دیئے اور امتے مسلمہ خموش نواشائی بنی رہی لیکن وقت آ چکا ہے کہ امتے مسلمہ کو موٹ توڑ جواب دینا چاہیے یہ جو انٹرنیٹسل لابیز ہیں مسلسل کبھی صدام حسین کی صورت میں کبھی ممر کذافی کی صورت میں کبھی ذلفکار علی بھٹو کی صورت میں ہر صدی میں ہر اشرے میں ہمارے کمر پر ضرب لگاتے آئیں تو جب تک ان کا موٹ توڑ جواب نہیں دیا جائے گا جب تک ہم ڈالر کے تسلوخ سے ایم ایف کے تسلوخ سے آزاد نہیں ہوتے تب تک ہم انہی طرح کی جنگوں کے اندر پھنسے رہیں گے اسی کے ساتھ اپنے میز بان اسامہ زہر کو دیجئے اجازت اللہ نگتہ